سلطان گنج اگوانی کے بیچ گنگا ندی پر نرمان ادھین پل کے پائے کا اسٹریچر گر گیا ہے بتا دیں کس سے پہلے بھی دو بار ایسا ہو چکا ہے یعنی تیسری بار پل کے اسٹریچر گر کر گنگا ندی میں سما گیا اس بار بھاگلپور کی طرف بنے پائے کا اسٹریچر گر گیا ہے تو سلطان گنج اگوانی کے بیچ گنگا ندی پر نرمان ادھین پل کے پائے کا اسٹریچر گر گیا بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی دو بار ایسا ہو چکا ہے یعنی تیسری بار پل کا سٹیچر گر کر گنگا ندی میں سماہیت ہو گیا اس بار بھاگلپور کی طرف بنے پائے کا سٹیچر گیرا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سٹیچر گیرا ہے اور تیسری بار یہ گھٹنا گھٹی ہے کہیں نہ کہیں یہ دکھا رہا ہے کس طرح کی لچر ویوستہ اس خبر پر زیارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی ڈبلو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈبلو ہی کیسی لچر ویوستہ ہے تیسری بار یہ گھٹنا گھٹی تو اب پرشاسن اور سرکار کب جاگے گی دیکھیں یہ اگوانی اور سلطہ جنگ کو جھولنے والی گنگا ندی پر نیرمان دین پول ہے اور پول کا نیرمان جو ہے بیار کے بہت بڑے پروجیکٹ کمپنی جو ہے ایس پی سنگلہ دوارہ کرایا جا رہا ہے حالانکہ یہ ایک نئی گھٹنا نہیں ہے ہم کہیں تو اسپس روپ سے کہ یہ تیسری گھٹنا ہے اور لگاتار ہر سال یہ پول کا سپر اسٹیپٹیو جو ہے گیر کے جا رہا ہے پہلی بار دوہزار بائیس کے اپریل ماں میں گیرہ پھر دوہزار تائیس کے جون ماں میں گیرہ پھر دوہزار چوہویس کے یہ ایڈاکس ماں میں گیرہ ہے تو اس طرح سے پول کا لگاتار جو دھاچہ ہے اس کا گرنا کہیں نہیں کہیں بہت بہت برا سوال کرا ہو رہا ہے اور اب سوال یہ اٹھنے لگا ہے کہ آخر لگاتار جب پول گیر ہے دو بار گھٹنا پہلے ہو چکی تھی اس دوران جو جانس کی گھوشنوں کی گئی تھی جانس کا جو آدیل دیئے گئے تھے اس آدیل کا بھی تک جانس ریپورٹ سومنے نہیں آیا ہے اس پر کسی بھی پرکار کی کوئی کروائی نہیں ہوئی ہے اور لگاتا ہے سرکار دوہرہ یہ دعویس کر جا رہا تھا کہ جلد ہی پول کو چالو کر دیا جائے گا پول کا نموان پورا کرالیا جائے گا لیکن جانس پوری ہونے کے پہلے اور کروائی ہونے کے پہلے یہ تیسری بار پول کا گھرنا کہیں نہ کہیں بہت بڑا سوال کھڑا کر رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ پہنکی ہوگا لازمی ہوگا کہ سرکار اس پر کیا قدم اٹھاتے ہیں حالانکہ بپکس دوارہ بھی لگاتار اس طرح تو پول گیرنے کی گھٹنا پر لگاتار حملہ بار سرکار پر آئے ہیں کہ آخری ہی اتنے گھٹنا ہونے کے باب جود بھی اس کمپنی پر اب تک کیوں نے کوئی کروائی کی گئی ہے کالی سوچیم اس کو کیوں نے ڈالا گیا ہے اس کے بہت مجود بھی پول گرنے کے بعد بھی دوسری پروجیکٹ کا انہیں ٹھکا دیا جا رہا ہے تمام چیزوں کو لے کر اب سرکار کو دیکھنا پڑے گا کیا اکھر اس طرح کی گھٹنا پر کس کی لپرواہی ہے کون جمعہ دار ہے اس طرح کی پول گرنے کے سرکار جب گلوتہ سے سمجھوتے کی بات آ رہی ہے تو کمپنی پر ایک تو کمپنی کو کیوں دوبارہ کام دیا جا رہا ہے اور ایک بات اور کھڑی ہے جس طرح سے بہار میں پول گرنے کا سلسلہ جاری ہے کیا یہ کہیں نہ کہیں کسی ایک کرپٹ اور بھرسٹ نکسس کو بھی درشاتا ہے نشط روپ سے اس میں کہنے میں کوئی سمکوچ نہیں ہونا چاہتا ہے ادھکاریوں کا جو لگاتار بیان آ رہا ہے الٹھانیہ جن پر تیندیوں کا جو بیان آ رہا ہے اس پر بھی اسپس روپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھرسٹ بھرسٹا چاری کا ایک نمونہ ہے ایک اوڈھاران ہے اور اس طرح گھرسٹنوں کے بابجود بھی سرکار کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہا ہے سرکار کوئی جانس کا آدھیل دے رہے لیکن جانس کا کیا ہوا اس کا کوئی اتا پتا اب تک نہیں ہے اور اس کے بابجود بھی اس کمپنی کو لگاتار برے برے پروڈیکٹ کا کھکا دیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے علاوے بھادلپور میں جو نیرماندین پول ہے بکرم شلہ کے جو سمنتر پول بنے اس کا بھی چکائنی کمپنی کو دیا جیا ہے اور اس کے علاوہ بکتیارپور یا پھر حاجیپور کے سائد اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی برے برے پروڈیکٹ ان کمپنیوں کے دور چل رہا ہے حالانکہ سلطانیان میں یہ پول گرنا ایک انوخواست طرح لگنے لگا ہے کہ لگاتار ایک ہی پول تین بار گرنا اور اس کے باب جو بھی اس طرح سے کوئی کروائی نہیں ہونا اس پر کہیں نہ کہیں بہت بڑا سوال ہے یا بہت بڑی بھرستہ سار کا جو بات سوم میں آ رہی ہے کہ اس کا اجاگر ہونا ہے ابھی بھونکی ہے آگے دیکھنا ہے کہ اس پر کیا سرکار کا ریاکشن ہوگا اور کس پر گاز گرے گی کسی جمہداری تہے ہوگی ان تمام چیزوں کو ابھی دیکھنا بھونکی ہوگا حالانکہ آج جو گھٹنا ہوا ہم بتا دیں کہ تب ترہ سو پچاس کروڑ کی لحظت سے یہ پول کا نیرمان بھاگل پول جیلا کے کھگڑیا جیلا آگوانی کے بھی سلطنین کے جنگانہ دیتا جو نیرمان کرایا جا رہا ہے اور پالے کا کھگڑیا کے جیلا کی اور سے اس کا نیرمان شروع کیا گیا تھا لیکن مخمتی نفیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف پولوں کا گرنے کا سلسلہ برقرار ہے ایک طرف سرکار کے جانچ کے آدیش برقرار ہے دائرے میں کھڑی ہوتی ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا شکریہ خبر بنظر بنا لکھیں